رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محتاج ہے وہ مرد جس کی بیوی نہ ہو لوگوں نے ارس کیا اگرچہ وہ بہت مال والا ہو تب بھی وہ محتاج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگرچہ وہ بہت مال والا ہو پھر فرمایا کہ محتاج ہے وہ عورت جس کے خاوند نہ ہو لوگوں نے ارس کیا اگرچہ وہ بہت مالدار ہو تب بھی وہ محتاج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگرچہ وہ بہت مال والی ہو یعنی مال سے جو مقصود ہے راحت اور بے فکری نہ اس مرد کو نصیب ہے جس کے بیوی نہ ہو اور نہ اس عورت کو نصیب ہے جس کے خاوند نہ ہو بیوہ عورت کو نکاح سے روکنا ظلم ہے عرب میں یہ رسم تھی کہ جب کوئی شخص مال چھوڑ کر مر جاتا تو اس کی بیوی کو نکاح نہ کرنے دیتے تاکہ اس کا مال اسی کے پاس رہے یہ رسم ہندوستان میں بھی ہے کہ بیوہ کا نکاح نہیں کیا جاتا تو اکثر اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ اس کی جائداد الہیدہ کرنا پڑے گی لوگ یوں کہتے ہیں کہ جائداد اچھی چیز ہے صاحبو جائداد تو حقیقت میں عورت کے لیے سخت مصیبت ہے کیونکہ ان کی جائداد کی وجہ سے ہر شخص ان پر جان ڈالتا ہے زمین کی وجہ سے عورتوں کو ہمیشہ مصیبت میں دیکھا گیا ہے کہ ہر شخص ان کو اپنی طرف کھیجتا ہے تو صاحبو ان کو حصہ دے کر ماباپ کے سپرد کر دو اپنے گھر میں نہ رکھو کیونکہ جب تک اپنے گھر میں رکھو گے یہ خیال دل سے نہ نکلے گا تو واجب ہے کہ حصہ دے کر ماباپ کے سپرد کر دو خواہ اس کو بٹھا دے یا کہیں نکاح کر دے اگر کوئی کہے کہ جہاں شوہر کچھ چھوڑ کر مرے یہ حکم اس کے لیے ہے اور جہاں کچھ چھوڑ کر ہی نہ مرے اس صورت میں اگر عورت کو روکا جائے تو قرآن سے ممانعت نہیں معلوم ہوتی کیونکہ آیت میں نہیں مقید ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب مال کے ہوتے ہوئے روکنے جائز نہیں تو بغیر مال کے روکنا بدر جائے اولا جائز نہ ہوگا کیونکہ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو کسی باعث سے ایک بغیر کسی باعث کے پہلا کسی درجے میں حلقہ ہے عقلن بھی شرن بھی اور دوسرا گناہ بہت بڑا ہے حدیث میں ہے کہ تین اشخاص کو خدا تعالیٰ بہت ہی قابل نفرت رکھتا ہے جھوٹا بادشاہ زینہ کار بڑھا اور متکبر فقیر اس کی وجہ یہی ہے کہ ان میں ان گناہوں کا کوئی دائی نہیں ہے بادشاہ کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے جھوٹ اس واسطے لوگ بولا کرتے ہیں کہ اس سے کارروائی کرے بادشاہ کی قدرت کارروائی کے لیے کافی ہے اس کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے اسی طرح زینہ بوجہ شدت بہا کے ہوتا ہے بڑھے کو کیا مستی سوار ہوئی اگر وہ ضبط کرنا چاہے تو کچھ بھی دشوار نہیں اسی طرح غریب آدمی تکبر کرے تو اس کی ہماقت ہے اس کے پاس بہا کونسا بہت زیادہ سامان ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو گناہ بغیر دائی کے ہو وہ زیادہ گناہ ہے مطلب یہ کہ جب عورت کے پاس مال ہو تو اس وقت ہرس کی وجہ سے تقاضہ ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی حق تعالی نے منع فرمایا ہے تو جس کے پاس مال بھی نہ ہو مہا روکنا تو محض پابندی رسم ہے اس میں روکنے کا کوئی دائی یعنی وجہ بھی موجود نہیں ہے تو بہت ہی بڑا گناہ ہے شادی شدہ عورت کی حفاظت کیوں ضروری ہے لوگوں کا عام خیال ہے کہ کوانی کی حفاظت زیادہ ضروری ہے بیہائی ہوئی کی نگہبانی کی ضرورت نہیں یہ خیال غیر مسلموں سے ماخوض ہے اس کا منشاہ یہ ہے کہ اگر کوانی سے کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس میں بدنامی اور رسوائی ہو جاتی ہے اور بیہائی ہوئی سے کوئی بات سرزد ہو جاتی ہے تو بدنامی نہیں ہوتی کیونکہ اس کا تو شوہر ہے اس کی طرف نسبت کی جائے گی مگر یہ خیال بالکل غلط ہے اور محض جہالت پر مبنی ہے اگر جہالت سے کام لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ کوانی کی حفاظت کی اتنی ضرورت نہیں جتنی بیہائی ہوئی کیلئے ضروری ہے اور راز اس میں یہ ہے کہ قدرتی طور پر کوانی کے شرم و ہجاب بہت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک طبعی معنی موجود ہے اور بیہائی ہوئی کی طبیعت کھل جاتی ہے اس کے ساتھ یہ طبعی معنی نہیں رہتا نید کوانی کو علاوہ معنی طبعی کے خوف فضیحت بھی زیادہ ہوتا ہے اور بیہائی ہوئی کو اتنا خوف نہیں ہوتا کیونکہ کوانی میں تو کوئی آڑ نہیں اور اس میں شوہر کی آڑ ہے اس کا فیل اس کی طرف منصوب ہو سکتا ہے اس لیے بیہائی ہوئی کی طبیعت برے کاموں پر کواری سے زیادہ ہونی چاہیے یتیم بچوں کی پروریش کے لیے بیوہ عورت کا نکاح نہ کرنا گناہ نہیں ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور وہ عورت جس کے رخصار محلت و شفقت سے بدرنگ ہو گئے ہوں قیامت کے دن اس طرح ہوں گے جیسے بیچ کی انگلی اور شہادت کے انگلی یعنی ایسی عورت جو اپنے خاون سے بیوہ ہو گئی ہو اور شان و شوقت والی اور حسن و جمال والی ہو جس کے طالب نکاح بہت سے ہو سکتے ہیں مگر اس لیے اپنے کو یتیموں کی خدمت کے لیے مقید کر دیا یہاں تک کہ سیانے ہو کر جدہ ہو گئے یا مر گئے یہ اس صورت میں ہے کہ جب عورت کو اندیشہ ہو کہ دوسرا نکاح کرنے سے بچے برباد ہو جائیں گے یہ عذر عورت کے دوسرے نکاح کے لیے ہے بالغ عورت کا نکاح اس کی رضمندی کے بغیر درست نہیں ہے ابو سعید رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ ایک شخص اپنی بیٹی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور عرص کیا یہ میری بیٹی نکاح سے انکار کرتی ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے اس لڑکی سے فرمایا نکاح کے بارے میں اپنے باپ کا کہنا مان لے اس نے عرص کیا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سچا دین دے کر بھیجا میں نکاح نہ کروں گی جب تک آپ مجھے یہ نہ بتلا دے کہ خاون کا حق بیوی کے ذمہ کیا ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جائز معاملے میں خاون کی اطاعت کرو اس نے عرص کیا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا دین دے کر بھیجا میں کبھی نکاح نہ کروں گی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کا نکاح جب وہ شرن با اختیار ہو بغیر ان کی اجازت کے مت کرو برادران اسلام اس کا عذر یہ تھا یعنی اس لڑکی کا کہ اس کو امید نہ تھی کہ خاون کا حق ادا کر سکوں گی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو مجبور نہیں فرمایا تو اس حالت میں نکاح ضروری نہیں رہتا شوہر کی اطاعت ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے عورت اپنے پروردگار کا حق ادا نہ کرے گی جب تک اس شوہر کا حق ادا نہ کرے گی یعنی صرف نماز روزہ رکھ کر یوں سمجھ بیٹھیں کہ میں نے اللہ تعالی کا حق ادا کر دیا وہ حق بھی پورا ادا نہ ہوا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی کو سجدہ کرے تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے اس سے کتنا بڑا حق شوہر ثابت ہوتا ہے ایک اور روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی یعنی قبول نہیں ہوتی جو اپنے خاون کی نافرمالی کرے جب تک کہ وہ اس سے باز نہ آجائے شوہر کے حقوق زوجہ کے ذمہ شوہر کے حقوق یہ ہے ایک اس کی اطاعت اور عدب و خدمت اور دلجوئی رضا جوئی پورے طور سے بجالائے البتہ غیر شرعی عمر میں عذر کر دے دو اس کی گنجائش سے زیادہ اس پر فرمائش نہ کرے تین اس کا مال بلا اجازت خرچ نہ کرے چار اس کے عزیز و اقارب پہ ساتھ سختی نہ کرے جس سے شوہر کو رنج پہنچے بالخصوص شوہر کے ماں باپ کو اپنا مخدوم سمجھ کر عذب و تعظیم سے پیش آئے پانچ اس کے مقدور سے یعنی اس کی حیثیت سے زیادہ نال و نفقہ طلب نہ کرے چھے بغیر اجازت شوہر کے کسی کو گھر نہ آنے دے ساتھ نفل نماز بغیر اس کی اجازت کے نہ پڑھے اور نفل روزہ بغیر اس کی اجازت کے نہ رکھے آٹھ اگر صحبت کے لئے بلائے بغیر مانے شرعی کے اس سے انکار نہ کرے نو اپنے خابین کو بوجہ افلاس یا بدصورتی کے حقیر نہ سمجھے دس اگر کوئی امر خلاف شرع خابین میں دیکھے عدب سے منع کرے گیارہ اس کا نام لے کر نہ پکارے بارہ کسی کے روبرو خابین کے شکایت نہ کرے تیرہ اس کے سامنے زبان درازی نہ کرے چودہ اس کے عزیز و اقارب سے تقرار نہ کرے پردے کے احکام و مسائل حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اتنے لگا کر مردوں کے پاس سے گزرے تاکہ وہ اس کی خوشبو سونگیں وہ عورت زنہ کار ہے اور ہر آنکھ جو اس کو دیکھے گناہ گار ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص عورت سے تنہائی میں ملتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے اقبا بن آمیر عن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے پاس آنے جانے سے بچو کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کے بھائی کا کیا حکم ہے حضور نے فرمایا شوہر کا بھائی دیور تو موت ہے باریک اور چست کپڑا پہننے کی ممانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایسی دوزخی عورتوں کو نہیں دیکھا یعنی میرے زمانے سے پیچھے ایسی عورتیں پیدا ہوں گی کہ کپڑے پہنے ہوں گی اور ننگی ہوں گی یعنی نام کو بدن پر کپڑا ہوگا لیکن کپڑا باریک اس قدر ہوگا کہ تمام بدن نظر آئے گا اور اترا کر بدن کو مٹکا کر چلیں گی اور بالوں کے اندر مباف یعنی ریمن جو کپڑے کا ہوتا ہے بالوں کو لپیٹ کر اس طرح باندھیں جس سے بال بہت سے معلوم ہوں جیسے اوٹ کا کوہن ہوتا ہے ایسی عورتیں بہشت میں نہیں جائیں گی بلکہ اس کی خوشبو ان کو نصیب نہ ہوگی یعنی جب پرہزگار بیبیاں بہشت میں جانے لگیں گی ان کو ان کے ساتھ جانے نصیب نہ ہوگا پھر چاہے سزا کے بعد ایمان کی برکت سے چلی جائیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں اور میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھی اتنے میں ایک نابینہ صحابی آئے اور یہ واقعہ پردہ کا حکم ہونے کے بات کا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں ان سے پردے میں ہو جاؤ ہم نے ارز کیا کیا وہ نابینہ نہیں ہے نہ ہم کو دیکھتے ہیں نہ ہم کو پہچانتے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم بھی نابینہ ہو کیا تم اس کو نہیں دیکھتی عورتوں کو پردے میں رکھنا ان پر ظلم نہیں حدیث نبوی ہے یعنی عورتوں سے اچھا برطاب کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس مثل قید کے ہے اور جو شخص کسی کے ہاتھ میں قید ہو اور ہر طرح اس کے بس میں ہو اس پر سختی کرنا جمع مردی کے خلاف ہے کیونکہ مقید ہو کر رہنے ہی کا نام تو پردہ ہے نیر پردہ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ پردہ کا منشاہ حیاء اور عورت کے لئے عمر طبعی ہے اور عمر طبعی کے خلاف کسی کو مجبور کرنا باعی سے عذیت پہنچانا دلجوئی کے خلاف ہے پس عورتوں کو پردے میں رکھنا ان پر ظلم نہیں بلکہ حقیقت میں دلجوئی ہے پردہ کس عمر سے کرانا مناسب ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علی سے دریافت کیا گیا کہ پردہ کس عمر سے چاہیے ارشاد فرمایا غیروں سے تو سات برس سے بھی کم اور رشتہ داروں سے سات برس کی عمر سے میری رائے یہ ہے کہ جب تک لڑکی پردے میں بیٹھ نہ جائے ایک چھلہ بھی نہ پہنائے جائے اور دنیا کی بلکہ بسا اوقات سیانی کے سامنے آنے سے اتنے فتنے نہیں ہوتے جتنے نہ سمجھ کے سامنے آنے سے ہوتے ہیں کیونکہ سیانی خود حیاء کرتی ہے اور مردوں کو موقع کم دیتی ہے نیز مرد سمجھتا ہے کہ سیانی سمجھدار ہے اس کے سامنے دلی خیالات عملا ظاہر کر دوں گا تو سمجھ جائے گی اور نا سمجھ کے سامنے یہ رکاوٹ موجود نہیں ہوتی عورتوں کے لباس سے متعلق احکام شریعت یعنی فقی مسائل مسئلہ بہت بالی کپڑا جیسے ململ جالی آب روان ان کا پہننا اور ننگے رہنا دونوں برابر حدیث شریف میں آیا ہے بہت ہی کم کپڑا پہننے والی عورتیں قیامت کے دن ننگی سمجھی جائیں گی اگرچہ کرتہ دوپتہ دونوں باریک ہوں تو یہ تو اور بھی غضب ہے مسئلہ مردانہ جوتہ پہننا اور مردانی صورت بنانا جائز نہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لانت فرمائی مسئلہ عورت کو سارا بدن سر سے پیر تک چھپائے رکھنے کا حکم ہے غیر محرم کے سامنے کھولنا درست نہیں البتہ بھوڑی عورت کو صرف مو اور ہتیلی اور ٹکھنے سے نیچے پیر کھولنا درست ہے اور باقی بدن سرک جاتا ہے اور اس طرح غیر محرم کے سامنے آ جاتی ہے یہ جائز نہیں غیر محرم کے سامنے ایک بال بھی نہیں کھولنا چاہیے بلکہ جو بال کنگی میں ٹوٹتے ہیں اور کٹے ہوئے ناخن بھی کسی ایسی جگہ ڈالے کہ کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے نہیں تو گنہ گار ہوگی اسی طرح اپنے بدن کے کسی حصے یعنی ہاتھ پاؤں وغیرہ کو نہ محرم مرد کے بدن سے لگانا درست نہیں مسئلہ جوان عورت کو غیر مرد کے سامنے اپنا مو کھولنا درست نہیں نہ ایسی جگہ کھڑی ہو جہاں کوئی دوسرا دیکھ سکے اس سے معلوم ہو گیا کہ نئی دلہن کی مو دکھائے و نمائی کا جو دستور ہے کنبے کے سارے مرد آ کر دیکھتے ہیں یہ ہرگز جائز نہیں اور بڑا گناہ ہے مسئلہ ناف سے لے کر رانوں تک کے نیچے تک کا بدن کسی عورت کے سامنے بھی کھولنا درست نہیں بعضی عورتیں ننگے سامنے نہ آتی ہیں یہ بڑی بے غیرتی اور ناجائز بات ہے مسئلہ اپنے پیر کے سامنے آنا ایسا ہی ہے جیسے کسی غیر محرم کے سامنے آنا اس لیے یہ بھی جائز نہیں ہے اسی طرح لے پالک لڑکا کسی دوسرے کا بیٹا جس کو گود لے لیا ہو بلکل غیر ہوتا ہے لڑکا بنانے سے سچ مچ لڑکا نہیں بن جاتا سب کو اس سے وہی برطاؤ کرنے چاہیے جو بلکل غیروں کے سامنے ہوتا ہے اس طرح جو نامہرم رشتہ دار ہیں جیسے دیور جیٹ بہنوی نندوی چچازاد پھوپیزاد اور ماموزاد بھائی بہن بغیرہ سب شرعہ میں غیر ہیں سب سے گہرہ پردہ کرنا چاہیے مسئلہ زمانہ حمل میں اگر دائی سے پیٹ ملوانا ہو تو ناف سے نیچے کا بدن کھولنا درست نہیں دوپٹہ وغیرہ ڈال لینا چاہیے بلا ضرورت دائی کو بھی دکھانا جائز نہیں یہ جو دستور ہے کہ پیٹ ملتے وقت دائی بھی دیکھتی ہے اور دوسری گھر کی تمام عورتیں ماں بہن بغیرہ بھی دیکھتی ہیں یہ بلکل جائز نہیں مسئلہ جتنے بدن کا دیکھنا جائز نہیں وہاں ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں اس لیے نہاتے وقت اگر بدن بھی نہ کھولے تب بھی نائن وغیرہ سے رانے ملوانا درست نہیں اگرچہ کپڑے کے اندر ہاتھ ڈال کر ملے البتہ اگر نائن اپنے ہاتھ میں کیسہ یعنی گلوز پہن کر کپڑے کے اندر ہاتھ ڈال کر ملے تو یہ جائز ہے مسئلہ ہیجڑے اور اندھے اپنا بدن دکھلا دینا درست ہے مثلا ران میں پھوڑا ہے تو صرف پھوڑے کی جگہ کھولو زیادہ ہرگز نہ کھولو اس کے صورت یہ ہے کہ پرانا پاجامہ اور چادر پہن لو اور پھوڑے کی جگہ پھار دو یا کار دو اس کو جررہ یا ڈاکٹر دیکھ لے لیکن جررہ کے سوا اور کسی کو دکھانا جائز نہیں ہے نہ کسی مرد کو اور نہ کسی عورت کو البتہ اگر ناف اور زانو کے درمیان نہ ہو کہیں اور ہو تو عورت کو دکھلانا درست ہے اسی طرح عمل لیتے وقت صرف ضرورت کے مطابق دکھانا چاہیے عمل کا مطلب ہے یعنی اس جگہ کا معاینہ کرتے وقت یا مرہم لگاتے وقت یہی حکم دائی جنائی کا ہے کہ ضرورت کے وقت اس کے سامنے بدن کھولنا درست ہے لیکن جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ کھولنا درست نہیں بچہ پیدا ہونے کے وقت یا کوئی دوہ لگاتے وقت فقط اتنا ہی بدن کھولنا چاہیے بلکل ننگی ہو جانا جائز نہیں اس کے صورت یہ ہے کہ کوئی چادر وغیرہ بانگ لی جائے اور ضرورت کے موافق دائی کے سامنے بدن کھولا جائے رانے وغیرہ نہ کھلنے پائیں اور دائی کے سوا کسی اور کو بدن دیکھنا درست نہیں بلکل ننگا کر دینا دیکھنے والی اور دکھانے والی دونوں پر خدا کی لانت ہو اس قسم کے مسئلوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے مسئلہ نامحرم کے ساتھ تنہائی کی جگہ بیٹھنا لیٹھنا درست نہیں اگر دونوں الگ الگ کچھ فاصلے پر ہوں تب بھی جائز نہیں زیور اور لباس کے احکام مسائل ایک عورت کو باری کپڑا پہن گویا ننگا پھرنا ہے دو اگر تانہ ریشم اور بانہ سوت کا ہو تو مزائقہ نہیں تین کپڑا داہینی طرف سے پہن شرن بہتر ہے مثلا داہینی آستین سے پہلے پہنو کپڑا پہن کر اپنے مولا کا شکر ادا کرنے سے بہت سے گناہوں سے مغفرت ہوتی ہے چار کپڑے میں نہ اس قدر زینا تو احتمام کرو کہ انگوش نمائی ہونے لگے کہ ریا اور تکبر ہے اور نہ بالکل بد حیثیت میلہ گندہ ہو کہ نعمت کی ناشکری ہو سادگی کے ساتھ میانہ ربی رہے پانچ عورت کے لیے بہتر ہے کہ ہاتھوں کو مہندی لگائے اور کچھ نہیں تو ناخن ہی کو لگا لے چھ مردوں کو عورتوں کا لباس اور عورتوں کو مردوں کا لباس پہننا اور شکل و صورت بنانا حرام ہے ساتھ بجتہ زیور جیسے گھنگلو وغیرہ پہننا ممنوع ہے آٹھ چاندی سونے کے برطن میں کھانا حرام ہے اور نو عورت کو احتیاط ضروری ہے کہ غیر مرد کے کان میں اس کی آواز نہ پڑے اور اپیش ہے حیض کا بیان ہر مہینے اندام نہانی سے معمولی خون آتا ہے اس کو حیض یا مہواری کہتے ہیں اس کی کم سے کم مدت تین دن تین رات ہے اگر کسی کو تین دن تین رات سے کم یا اس سے زیادہ حیض آیا تو وہ حیض نہیں بلکہ کسی بیماری کی وجہ ہو سکتا ہے مسئلہ حیض کے زمانے میں نماز پڑھنا روزہ رکھنا درست نہیں اتنا فرق ہے کہ نماز تو بالکل معاف ہو جاتی ہے لیکن روزہ معاف نہیں ہوتا پاک ہونے کے بعد قضا رکھنی پڑے گی نفاس کا بیان بچہ پیدا ہونے کے بعد اندام نہانی سے جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں اس کی زیادہ سے زیادہ مدد چالیس دن ہے اور کم سے کم کوئی حد نہیں اگر کسی کو آت گھڑی آ کر بند ہو جائے وہ بھی نفاس ہے مسئلہ نفاس میں بھی نماز بالکل معاف ہے روزہ معاف نہیں بلکہ اس کی قضا رکھنا چاہیے زمانہ حیث میں ذکر اللہ مسئلہ حیث کے زمانے میں مستحب ہے کہ نماز کے وقت بزو کر کے کسی پاس جگہ تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کرے تاکہ نماز کی عادت چھوٹ نہ جائے اور پاک ہونے کے بعد نماز سے گھبرائے نہیں مسئلہ حیظ اور نفاس کے ایام میں کلمہ اور درود شریف پڑھنا اور خدا تعالیٰ کا نام لینا استغفار پڑھنا یا کوئی اور وظیفہ پڑھنا منع نہیں یہ سب درست ہے اغلاط العوام متعلق حیظ مسئلہ مشہور ہے کہ زچہ جب تک غسل نہ کرے اس کے ہاتھ کی کوئی بھی چیز کھانا درست نہیں یہ بھی غلط ہے حیظ و نفاس میں ہاتھ ناپاک نہیں ہوتے مسئلہ بعض عوام کہتے ہیں کہ چلے کے اندر چلے کا مطلب ہے زچہ کا چالیس میں دن نہ نہ زچہ خانے میں خابند کو نہیں جانا چاہیے سو اس کی کوئی بھی اصل نہیں ہے مسئلہ عوام کہتے ہیں جو عورت حالت حیث میں ہو اور زچہ مر جائے اس کو دوبارہ غسل دینا چاہیے یہ بھی محض بے اصل ہے مسئلہ جائز نہیں سمجھتی اگرچہ پہلے ہی پاک ہو جائیں سو یہ بالکل دین کے خلاف ہے چالیس دن نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدد ہے باقی اصل مدد کی کوئی حد نہیں ہے جس وقت پاک ہو جائے غسل کر کے فورا نماز شروع کر دیں اسی طرح اگر چالیس دن میں بھی مسائل ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے نہیں مخلود ہوتی زکاة کسی مال میں کبھی مگر کہ ہلاک کر دیتی ہے وہ اس مال کو دو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے دو عورتوں کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے تو ان سے پوچھا کہ ان کی زکاة دیتی ہو یا نہیں انہوں نے عرص کیا نہیں تب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو پسند ہے کہ اس کے بدلے میں تم کو آگ کے کنگن پہنائے جائیں انہوں نے عرص صدقہ فطر اور قربانی کی واجب نہیں شوہر اور بیوی دونوں کے ملک جدہ جدہ ہیں یہ شوہر کے لئے بھی ظلم ہوگا کہ عورت کے مال میں بلا اس کی رضا کے تصرف کرے اور عورت کے لئے بھی خیانت ہوگی اگر مرد کے مال میں بلا اس کی رضا کے تصرف کرے اس لئے شوہر کے ذمہ عورت کے مملوکہ زیور کی زکاة یا اس کی طرف سے صدقہ فطر یا قربانی واجب نہیں البتہ مردوں کے لئے مناسب ہے کہ عورتوں کو نفقہ واجبہ کے علاوہ حضب بسط کچھ خرج بطور جیب خرج ایسے موقع کے لئے بھی جدہ گانا دے دیا کریں پھر اس کا حساب نہ لیا کریں تاکہ وہ اپنی مرضی کے موافق آزادی کے ساتھ بے تکلف اپنے مسارف میں صرف کر سکے لیکن چونکہ شوہر پر واجب تو ہے نہیں اگر شوہر نے نہ دیا تو عورت اپنا زیور بیچ کر یہ سب حقوق اس سے ادا کرے شوہر عورتیں اس میں سخت بے احتیاطی برتی ہیں اور اس کے ناجائز ہونے کا ان کو وسوسہ تک بھی نہیں ہوتا گویا شوہر کے مال کا اپنے کو بالکل مالک سمجھتی ہیں بعض مخصوص آمال میں عورتیں شوہروں سے کم تر نہیں ہیں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنی حالت حمل سے لے کر بچہ جننے اور دودھ چھڑانے تک فضیلت اور ثواب میں ایسی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحت کی نگہبانی کے لیے جس میں ہر وقت مجاہد لڑنے کے لیے تیار رہتا ہے اور اگر اس درمیان میں مر جائے تو اس کو شہید کے برابر ثواب ملتا ہے دو اسمہ بنت یزید انساریہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عورتوں کی طرف سے بحیثیت قاضی آپ کے پاس آئی ہوں وہ عرص کرتی ہے کہ مرد جمع یعنی جماعت عیادت مریض جنازہ اور حج و عمرہ حفاظت سرحد اسلامی کی بدولت ہم پر فوقیت لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو واپس جا اور عورتوں کو خبر کر دے کہ تمہارا اپنے شوہر کے لیے بناو سنگار کرنا یا حق شوہری عدا کرنا اور شوہر کی رضا مندی کی تالیب رہنا اور شوہر کے مرضی کا اتباع کرنا یہ ان سب عامال کے برابر ہے تین ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کیا تم اس بات پر راضی نہیں یعنی راضی ہونا چاہیے کہ جب تم میں کوئی اپنے شوہر سے حاملہ ہوتی ہے اور وہ شوہر اس سے راضی ہو تو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے کہ جیسے اللہ کے راہ میں روزہ رکھنے والے اور شب بیداری کرنے والے کو اور جب اس کو درد زہ ہوتا ہے تو آسمان اور زمین کے رہنے والوں کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈ رکھا جو سامان مغفی رکھا گیا ہے اس اس کے پستان سے ایک دفعہ بھی بچہ نہیں چوستا جس میں اس کو ہر گھونٹ اور چوستنے پر ایک نیکی نہ ملتی ہو اور اگر بچے کے سبب اس کو رات کو جاگنا پڑے تو اس کو راہ خدا میں ستر غلاموں کے آزاد کرنے کا عجر ملتا ہے اے سلامت یہ نام حضرت ابراہیم علیہ السلام سابزادی کی دائی کا ہے وہی اس حدیث کی راوی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں کہ تم کو معلوم ہے کہ میری اس سے کون عورتیں مراد ہیں جو باوجود کے نیک ہیں ناس پرور ہیں مگر شوہروں کی اطاعت کرنے والی ہیں شوہر کی ناقدری نہیں کرتی ایک حدیث میں اضافے کے ساتھ یہ بھی ہے کہ عورت کو شروع حمل سے لے کر بچے کے جننے اور دودھ چھوڑانے تک ایسا درجہ ملتا ہے کہ جیسا اسلام کی حفاظت کرنے والی مجاہد کو سرحت پر رہنے سے ملتا ہے اور اگر عورت اس درمیان میں بر جائے تو اس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے اغلاط الابام متعلق بچہ پیدا ہونے کے مسئلہ بعض عورتوں کا اعتقاد ہے کہ جس کا آٹھوں بچہ پیدا ہو تو اس کو ایک چرگہ یعنی بھنا و مرغ صدقے میں دینا چاہیے ورنہ بچے بر خطرہ ہے یہ محض وحیات اعتقاد ہے توبہ کرنا چاہیے مسئلہ جاہل کہتے ہیں کہ عورت مر جائے تو اس کا خامن جنازے کا پایا بھی نہ پکڑے یہ بلکل غلط ہے بلکہ اگر وہ مو بھی دیکھ لے تو کچھ ڈر نہیں مسئلہ جاہل سمجھتے ہیں کہ اگر عورت زچہ خانے میں مر جائے تو بھتنی ہو جاتی ہے یہ بلکل غلط عقیدہ ہے بلکہ حدیث میں ہے کہ ایسی عورت تو شہید ہوتی ہیں مسئلہ اگر عورت مر جائے اور اس کے پیٹ میں بچہ زندہ معلوم ہو تو اس کا پیٹ چاک کر کے نکال لینا چاہیے ایک جگہ لوگوں نے ایسی جہارت کرو نہیں معلوم کیا ہو جائے غرض اس کو جلدی جلدی کفن آئے گیا جب قبر میں رکھا گیا تو کفن کے اندر بچے کے گرنے کی حرکت معلوم ہوئی افسوس ہے کہ کسی نے کفن کھول کر بھی نہیں دیکھا فوراں قبر پر تخت رکھ کر مٹی ڈال دی افسوس ہے کہ عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی کیسی جہالت آگئی ہے یہ ساری خرابی دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہے مسئلہ مشہور ہے کہ بیس اولاد ہونے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے یہ محض غلط ہے مسئلہ مشہور ہے کہ پیر کو مریدنی سے نکاح درست نہیں یہ محض غلط ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب بی بیوں کے پیر تھے مسئلہ عام دستور ہے کہ کوئی کافر عورت مسلمان ہو تو مسلمان کرتے ہی اس کا نکاح کسی مسلمان سے کر دیتے ہیں سو یہ بہت بڑی غلطی ہے اگر کافروں کی عملداری میں کوئی کافر عورت مسلمان ہو جائے تو تین حیث گزرنے سے تو اس پر طلاق پڑے گی اس کے بعد پھر تین حیث عددت یعنی چھ حیث کے بعد نکاح درست ہوگا مسئلہ عوام الناس ممانی چچی اور سوتیلی ساس سے نکاح کرنے کو جائز نہیں سمجھتے سو یہ اعتقاد باطل ہے اور یوں کوئی لحاظ کے وجہ سے ان رشتوں سے نکاح نہ کریں وہ اور بات ہے مسئلہ بعض عوام سمجھتے ہیں کہ غصے میں یا دھمکانے کی نیت سے اگر طلاق دے دے تو طلاق نہیں پڑتی سو یہ غلط ہے مسئلہ عوام میں مشہور ہے کہ دونوں عیدوں کے درمیان نکاح نہ کیا جائے کیونکہ میہ بیوی کا نباح نہیں ہوتا سو یہ خیال خلاف شادیت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح شوال میں ہوا تھا اس سے زیادہ بابرکت نکاح کس کا ہوگا مسئلہ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر نئی دلھن اپنے گھر یا صندوق وغیرہ کو قفل لگاوے تو اس کے گھر کا تالہ لگ جاتا ہے یعنی وہ ویران ہو جاتا ہے یہ خیال بالکل غلط ہے مسئلہ بعض عورتیں ایسی عورت کے پاس جس کے بچے اکثر مر جاتے ہیں خود جانے اور بیٹھنے سے رکھتی ہیں اور اپنے بچوں کو بھی ایسی جگہ جانے سے رکھتی ہیں اور یوں کہتی ہیں کہ مرت بیائی لگ جائے گی یہ بہت ہی بری بات ہے ایسا کرنے سے گناہ ہوتا ہے اولاد کی پربریش کرنے کا طریقہ جاننا چاہیے کہ یہ عمر بہت خیال لکھنے کے قابل ہے کہ بچپن میں جو عادت بھلی یا بری پختہ ہو جاتی ہے وہ عمر بھر نہیں جاتی اس لیے بچپن سے جوان ہونے تک ان باتوں کا ترتیب وار ذکر کیا جاتا ہے ایک نیک بخت عورت کا دودھ پلائیں دودھ کا بڑا اثر ہوتا ہے دو عورتوں کی عادت ہے کہ بچوں کو کہیں سپاہی سے ڈر آتی ہے کہیں ڈر آونی چیزوں سے یہ بہت بری بات ہے اس سے بچے کا دل بہت کمزور ہو جاتا ہے تین اس کا بہت بناو سنگھار مت کرو چار اگر لڑکا ہو تو اس کے سر پر بال مت بڑھاؤ پانچ اگر جب تک پردے میں بیٹھنے کے لائق نہ ہو جائے زیور مت پہنا اس سے ایک تو ان کی جان کو خطرہ ہے دوسرے بچپل ہی سے زیور کا شوق دل میں پیدا ہونا اچھے بات نہیں ہے چھے اگر لڑکی ہو جب بھی زیادہ مانگ چوٹی بہت بے تکلف کپڑے پہنے تو آٹھ جن بچوں کی عادتیں خراب ہیں یا پڑھنے لکھنے سے بھاگتے ہیں یا تکلف کے کپڑوں یا کھانوں کے عادی ہیں ان کے پاس بیٹھنے سے اور ان کے پاس کھیلنے سے ان کو بچاؤ نو اگر کوئی چیز توڑ پھوڑ دے یا کسی کو مار بیٹھے مناسب سزا دو تاکہ پھر ایسے نہ کرے ایسی باتوں میں پیار اور لاد ہمیشہ بچوں کو کھو دیتا ہے دس جب بچے سے کوئی بات خوبی کے ظاہر ہو اس پر خوب شاباش دو پیار کرو بلکہ اس کو کچھ انعام دو تاکہ اس کا دل بڑھے اور جب اس کی بری بات دیکھو اول ترہائی میں اس کو سمجھاؤ اور کہو دیکھو بیٹا یہ بہت بری بات ہے دیکھنے والی کیا کہتے ہوں گے اور جس جس کو خبر ہوگی وہ دل میں کیا کہے گا خبردار پھر مت کرنا نیک بخت لگے ایسا نہیں کیا کرتے اور پھر وہ ہی کام کرے تو مناسب سزا دو گیارہ ان باتوں سے ان کو نفرت دلاتی رہو غصہ کرنا جھور بولنا کسی کو دیکھ کر جل نہ یا ہرس کرنا چوری کرنا چغلی کھانا اپنی بات پر اڑے رہنا بے فائدہ بے فضول باتیں کرنا بے بات ہنسنا یا زیادہ ہنسنا دھوکہ دینا تو فوراں اس کو روکو اور اس پر اس کو تنبیح کرو بارہ کسی کسی وقت ان کو نیک لوگوں کی حکایتیں سنایا کرو تیرہ ان کو ایسی کتابیں مد دو جن میں عشق و عاشقی کی باتیں یا شرعہ کے خلاف مضبون ہو یا بےہودہ قصے غزل بغیرہ ہو چودہ آتش بازی یا باجہ یا فضول چیزیں خریدنے کے لئے پیسے مت دو بہو کو ساس سسر سے نباہ کرنے کا طریقہ جب تک ساس سسر زندہ رہے ان کی خدمت اور تابداری کو فرض جانو اور اسی میں اپنی عزت سمجھو اور ساس نندوں سے الگ ہو کر رہنے کی ہرگز فکر نہ کرو ساس اور نندوں سے بگاڑ ہو جانے کی یہی تجوڑ ہے خود سوچو کہ ماں باپ نے اس کو پالا پوسا اور اب بڑھاپے میں اس آسرے پر اس کی شادی کی کہ ہم کو آرام ملے گا اور جب بہو آئی تو ڈولے سے اترتے ہی یہ فکر کرنے لگی کہ میاں آج ہی ماں باپ کو چھوڑ دیں پھر جب ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیٹے کو ہم سے چھوڑاتی ہے تو فساد برپا ہو جاتا ہے تو کنبے کے ساتھ مل جل کر رہو اپنا معاملہ شروع سے عدب لحاظ کر رکھو اپنا کوئی کام دوسروں کے ذمہ نہ کرنے سے آر نہ کرو تم خود بے کہے ان سے لے لو اور کام کر دو اس سے ان کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے گی جب دو آدمی چپکے چپکے باتیں کرتے ہوں تو ان سے الگ ہو جاؤ اور اس کی ٹوہو میں مت رہو کہ آپس میں کیا باتیں ہو رہی ہوں گی اور خام خام یہ بھی نہ خیال کرو کہ کچھ ہماری باتیں ہوتی ہوں گی یہ بھی ضرور خیال رکھو سسرال میں بے دلی سے مت رہو اگرچہ نیا گھر ہونے کی وجہ سے جی نہ لگے لیکن جی کو سمجھانا چاہیے بات چیت میں خیال رکھو کہ نہ تو آپ ہی اتنی بگ بگ کرو جو بری لگے نہ اتنی کم کہ منت خشامت کے بات بھی نہ بولو کہ یہ بھی برا ہے اور غرور سمجھا جاتا ہے عقل مند بیوی اپنے شوہر کی بری عادتیں کس طرح چھوڑا سکتی ہے ذرا ذرا سے شبے پر تحمت نہ لگ کہ تم فلان عورت کے ساتھ بہت ہنسہ کرتے ہو وہاں زیادہ جایا کرتی ہو کہ اس میں اگر مرد بے قصور ہو تو تم ہی سوچو اس کو کتنا برا لگے گا اور اگر سچموچ اس کی عادت ہی خراب ہے تو یہ خیال کرو کہ تمہارے غصہ کرنے اور بکنے جھکنے یا کوئی اور دباؤ ڈال کر زبردستی کرنے سے تمہارے ہی نقصان ہے اپنی طرف سے دل میلہ کرانا ہو تو کرا لو ان باتوں سے کہیں عادت چھوٹتی ہے عادت کو اگر چھوڑانا ہو تو اقل مندی سے چھوڑاؤ تنہائی میں چھوڑ کے سے سمجھاؤ اگر سمجھانے اور تنہائی میں غیرت دلانے سے بھی عادت نہ چھوٹے تو خیر خیر کر کے بیٹھے رہو لوگوں کے سامنے مت گاتی پھرو اور اس کو رسوہ نہ کرو نہ گرم ہو کر اس کو زیر کرنا چاہو کہ اس میں زیادہ زد ہو جاتی ہے اور غصے میں آ کر وہ زیادہ کرنے لگتا ہے اگر تم غصہ کرو گی اور لوگوں کے سامنے بگ بگ کر رسوہ کرو گی تو جتنا تم سے بولتا تھا اتنا بھی وہ نہیں تم سے بولے گا پھر اس وقت تم روتی پھرو گی اور یہ خوب یاد رکھو کہ مردوں کو خدا نے شیر بنایا ہے دباؤ اور زبردستی سے ہرگز زیر نہیں کر سکتے ان کے زیر کرنے کی بہت آسان ترکیب خوش آمد اور تابداری ہے ان پر غصہ گرمی کر کے دباؤ ڈالنا بڑی غلطی اور نادانی ہے اگرچہ اس کا انجام ابھی سمجھ میں نہیں آتا لیکن جب عردوں کے رشوت لینے کی زیادہ ذمہ دار عورت عورتوں کی فضول خرچیوں کی بدولت بالخصوص پان اور لباس اور رائش اور رسوم اور تقریبات کے وجہ سے مسلمان پنپنے نہیں پاتے اور ان کے گھر کو جائدات کو تجارت کو گھنسہ لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ بلکل خاتمہ ہو جاتا ہے بلکہ ان اخراجات کی بدولت دنیا کے ساتھ ان کا دین تک برباد ہوتا ہے ملازم مردوں کے زیادہ حصے کے رشوت لینے کی ذمہ دار عورتوں کی یہی فضول خرچیاں ہیں ورنہ اکثر گھروں میں دنیا کی بھی رونق رہے اور مردوں کا تقوی بھی محفوظ رہے بلکہ اگر عورت ذرا مضبوطی اختیار کرے تو مرد کو مجبوراً متقی بننا پڑے بہت نظائر ایسے موجود ہیں کہ عورتوں نے مردوں پر زور دیا کہ اگر تم رشوت نہ چھوڑو گے تو ہم تمہاری کمائی کا نہ کھائیں گے نہ پییں گے ادھر مرد عورت کا تعلق ادھر سے اس خلوص کی برکت مجموعے کا اثر یہ ہوا کہ مردوں کو رشوت سے توبہ کرنی پڑی عورت کو چندہ وغیرہ میں شوہر سے مشورہ لینا مناسب ہے عورتوں کو جائز نہیں کہ شوہر کی چیز اس کی اجازت کے بغیر چندے میں دے اور جو چیز خود ان کی اپنی ملک ہو اگرچہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کا دینا جائز ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت شوہر سے مشورہ کر کے دے ہر صورت میں مردوں کو اپنی بیویوں کی قدر کرنی چاہیے ہر صورت میں مردوں کو اپنی بیویوں کی دو وجہ سے قدر کرنی چاہیے ایک تو بیوی ہونے کی وجہ سے کہ وہ ان کے ہاتھ قید ہیں اور یہ بات جوہ مردی کے خلاف ہے کہ جو ہر طرح اپنے بس میں ہو اس کو تکلیف پہنچائی جائے دوسرے دین کی وجہ سے نیک بیویوں کی خصلت اور تاریف حدیث شریف کی روشنی میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پر اللہ تعالی کی رحمت نازل ہو کہ رات کو اٹھ کر تحجد پڑھے اور اپنے خاندان کو بھی جگائے کہ وہ بھی نماز پڑھیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عورت کے تین بچے مر جائیں اور وہ ثواب سمجھ کر سبر کرے تو بہشت میں داخل ہوگی ایک عورت بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے دو بچے ہی مرے ہوں آپ نے فرمایا کہ دو کا بھی یہی ثواب ہے اور ایک صحابی نے ایک بچے کے مرنے کا پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بھی فرمایا کہ یہی ثواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حمل گر جائے وہ بھی اپنی ماں کو گھسیٹ کر بہشت میں لے جائے جب کہ ثواب سمجھ کر سبر کرے رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اس کے ساتھ دو بچے تھے ایک گود میں لے رکھا تھا دوسرے کی انگلی پکڑی ہوئی تھی آپ نے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ یہ عورتیں اول پیٹ میں بچے کو رکھتی ہیں پھر جنتی ہیں پھر ان کے ساتھ کس طرح محبت اور مہربانی کرتی ہیں اگر ان کا برطاؤ خابندوں سے برا نہ ہوا کرتا تو ان میں جو نماز کی پابند ہوتی بس بہش نہیں چلی جایا کرتی تو بی بیو خدا کی محبت کا ایسا ورد پیدا کرو کہ سب درد اس کے سامنے ہلکے ہو جائے حضرت حضیفہ کی والدہ کا ذکر حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عن ایک صحابی تھے فرماتے ہیں میری والدہ نے ایک بار مجھ سے پوچھا تم کو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں میں نے بتلایا اتنے دن ہوئے مجھ کو بہت برا بھلا کہا میں نے کہا اب جاؤں گا اور مغرب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہی پڑھوں گا اور آپ سے عرض کروں گا کہ میرے لئے اور تمہارے لئے بخشش کی دعا کریں چنانچہ میں گیا اور مغرب اور عشاء پڑھیں جب عشاء پڑھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلے میں بھی ساتھ ہو لیا میری آواز سن کر فرمایا حضیفہ ہے میں نے کہا جہاں فرمایا کیا کام ہے اللہ تعالیٰ تمہاری اور تمہاری ماں کی بخشش کریں دیکھو کیسی اچھی بی بی تھی اپنی اولاد کے لئے ان باتوں کا بھی خیال لگتی تھی کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے یا نہیں بی بیو تم بھی اپنی اولاد کو تاقید رکھو کہ بزرگوں کے پاس جا کر بیٹھا کریں ان سے دین کی باتیں سیکھا کریں اچھی صحبت کی برکت حاصل کیا کریں اصلاح خواتین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا اے عورتوں کہ گروہ تم صدقہ دو اس لیے کہ مجھے دکھلایا گیا ہے کہ تم اہل نار میں سب سے زیادہ ہو عورتوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے فرمایا تم لانت ملامت بہت کرتی ہو اور خابند کی ناشکری کرتی ہو تمہاری عقل بھی ناقص ہے اور دین بھی ہوشیار مرد کی عقل کو سلب کرنے والا کوئی نہیں دیکھتا عورتوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین اور عقل کے نقصان کی کیا وجہ ہے فرمایا کیا عورت کی شہادت مرد کی شہادت سے نصف یعنی آدھی نہیں ہے عورتوں نے ارز کیا بے شک ہے فرمایا یہ نقصان عقل ہے پھر فرمایا کیا یہ بات نہیں ہے کہ جب کوئی حیث سے ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے یا حیث کے زمانے میں نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے عرص کیا بے شک فرمایا کہ بس یہ نقصان دین ہے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ مجبوری اور تین اختیاری دو استراری یہ ہیں نقصان اقل نقصان دین اور تین اختیاری یہ ہیں اکسار لان یعنی غیبت لانتان کی کسرت کفران اشیر یعنی حرص تمہ یعنی لالچ مرد خادم کی اقل کو سلب کرنا ظاہر ہے کہ نقائی سے استراری کے ازالے کی تو قدرت نہیں ہو سکتی اور نقائی سے اختیاری پر متلع ہونے سے ان کے علاج کی فکر ہو سکتی ہے اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے نقائی سے استراری اس لیے بیان فرمائے کہ عورتوں کے قبر و نخوت کا مرض جاتا رہے اور منشاہ اس کی یہ ہے کہ اپنے آپ کو خود عقل اور دین کی کمی ہے تو انہیں قبر و غرور کرنا کس طرح مناسب ہے چنانچہ جن حضرات کے قلب میں حق تعالی شانہ کی عظمت اور قبریائی آگئی ہے وہ اپنے آپ کو ہیچ درہیچ سمجھتے ہیں دوستو آج کل یہ خبت ہو گیا ہے کہ تھوڑا سا کمال حاصل ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ نے لگتے ہیں اور عورتوں میں یہ مرض زیادہ ہے کہ اگر کوئی عورت ذرا نماز اور تلاوت کی پابند ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کو رابیہ سمجھ نے لگتی ہے اور اگر بچوں بچیوں کو پڑھانے بھی لگ گئیں تو پھر اپنے آپ کو کسی طرح حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہ سے کم نہیں سمجھتی اور اگر عورتوں کو تعویز وغیرہ لکھ کر دینے لگی اور مسئلے کے حل سمجھانے لگی پھر تو اپنے آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ کے برابر سمجھتی ہے اور ہر ایک کو حقیر سمجھتی ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی کسی نے بھی تربیت نہیں کی باقی تین اختیاری امور جو عورتوں کی طرف منصوب فرمائے ان کا ازالہ اختیار میں ہے اس لیے ان کو شر کے نام سے منصوب کرنا مناسب ہے اور وہ یہ ایک اکسار لان یعنی لانت ملامت زیادہ کرنا چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ صبح سے شام تک ان کا یہی مشغلہ ہے کہ جس سے دشمنی ہے اس کی غیبت کرتی ہیں اور جس سے محبت ہے اس کو کوستی ہیں اپنی اولاد کو کوستی ہیں اپنی جان کو کوستی ہیں اور ہر شہ کو خواب و قابل لانت ہو یا نہ ہو بعض وقت قبولیت ہوتا ہے اور وہ کوشنا لگ جاتا ہے اور پھر نادیم ہونا پڑتا ہے ایک شخص کی مانے کسی شرارت پر اپنے بیٹے کو کہا خدا کرے تو چار پائی کو لگ جائے خدا کی قدرت وہ ایسے ہی ہو گیا اور اس کی مصیبت اس کی والدہ ہی کو اٹھانا صاحب دہلوی مرہوم فرما کرتے تھے کہ ان کے پاس کتنا ہی کپڑا جب پوچھو کہ کپڑا ہے تو کہیں کیا ہے چار چیتھلے ہیں اور برطن کیسے ہی امدہ اور کسرت سے ہوں مگر یوں ہی کہیں گی کیا ہے چار ٹھیک لے الغرر لباس زیور برطن مکان ہر چیز فضول خرچی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے اسی طرح عورتیں شادی بہا سوگ اور رسمات کھانے پینے جہیز وغیرہ دینے میں بے حد اسراف کرتی ہیں جن میں شرک و بدد کی آمیزش ہوتی ہے باقی تفاخر اور ریا لمود سے تو کوئی رسم خالی نہیں اس لیے سب رسمات سے توبہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج متحرات کے اتباع اور پیرمی کرنا چاہیے تیسرا شر ہوشیار مرد کی عقل کو سلب کرنا دیکھا جاتا ہے کہ ایسی اتاع چڑھاؤ کی باتیں کرتی ہیں کہ اچھے خاص عقل اثر رکھا گیا ہے کہ خام خام مرد اس سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ عقل میں مردوں سے زیادہ ہیں بلکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ مکر اور چالا کی ان میں مردوں سے زیادہ ہے عقل اور شہ ہے مکر اور چالا کی دوسری شہ ہے شیطان میں مکر اور چالا کی تھی اور عقل نہیں تھی اس لئے دھوکہ کھا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا غرض اسی مکر اور چالا کی کی وجہ سے عورتیں عاقل کی عقل کو سلب کر لیتی ہیں چنانچہ شوہر سے تنہائی میں ایسی باتیں کرتی ہیں جس سے شوہر کا دل اپنی طرف ہو جائے اور سب سے چھوٹ جائے بیہا کے بعد گھر آتے ہی سب سے اول کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ شوہر ماں باپ سے چھوٹ جائے بڑے ظلم کی بات ہے کہ جس ماں نے مشقتیں اٹھا کر اس کو پالا اپنا خون جگر پلایا خود تکلیف میں رہی اس کو آرام سے رکھا اور جس باپ نے اولاد کو محنت کر کے پالا ان کو صلح آج یہ دیا جا رہا ہے کہ ان کو چھوڑایا جاتا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ عَلَيْهِ رَاجَعُون پھر اگر یہ منطر ان کا چل گیا تو اس پر بھی اکتفا نہیں کرتی کہتی ہیں تم تو الگ ہو گئے مگر تمہاری کمائی تو انہی کے پاس جا رہی ہے کبھی ماں کو جوتا لادیا کبھی نقد کچھ دے دیا غرض کوشش کر کے اس میں بھی کامیاب ہوتی ہے پھر اس پر بھی سبر نہیں آتا اس کے بھائی بہن سے اور اگر پہلی زوجہ سے اولاد ہو اس سے چھولاتی ہیں غرض شب و روز اسی فکر میں گزر جاتا ہے اور رات دن یہی کوشش ہوتی ہے کہ سوائے میرے اور میری اولاد کے کوئی نہ ہو اور انہی کی بدولت بہت سے گھروں میں اور بہت سے خاندانوں میں نائتفاقی پیدا ہو جاتی ہے غرض یہ تین شر ایسے ہیں کہ تمام فصادات کا تعلق انہی تین سے ہے مثلا کفران اشیر کا منشاہ حرص و تمہ ہے اکسار لان سے غیبت وغیرہ ہوتی ہے عاقل کی عقل کو سلب کرنے سے نائتفاقی جنگ و جدال اور آپس کی خانہ جنگ وغیرہ ہوتی ہے پس یہ تینوں واجب الاصلہ ٹھہرے اور طریق اصلا علم عمل سے مرکب ہے علمی تو یہ ہے کہ قرآن کے بعد ایسی کتابیں پڑھو جس میں احکام فقہ کے ساتھ امراض قلب مثلا تکبر حسد اور غیبت وغیرہ کبھی بیان ہو کیونکہ اخلاق کے درستی بھی نماز روزے کی طرح ضروری ہے بغیر اخلاق کے درست ہوئے عبادت اور وظیفہ کچھ کارامت نہیں حدیث میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرص کیا گیا کہ فلانی عورت بہت عبادت کرتی ہے راتوں کو جاتی ہے لیکن اپنے ہمسائیوں کو ستاتی ہے فرمایا وہ دوست کی ہے اور ایک دوسری عورت کی نظبت عرص کیا کہ وہ عبادت زیادہ نہیں کرتی مگر ہمسائیوں سے حسن سلوک کرتی ہے فرمایا وہ جنتی ہے میرے دینی بہن اور بھائیوں معالجے کا عملی جد یہ ہے کہ زبان کو روک لو کوئی برا کہے یا بھلا ہرگز مت بولو اس سے شوہر کی ناشکری عاقل کی عقل کو سلب کرنا لانتان حسد غیبت بغیرہ کی کسرت سب امراض جاتے رہیں گے کیونکہ جب زبان روک لی جائے گی اور اس قوت سے کام نہ لیا جائے گا تو یہ تمام امراض ختم ہو جائیں گے دوسرے یہ کہ ایک قوت مقرر کر کے یہ سوچا کرو کہ دنیا کیا چیز ہے اور یہ دنیا چھوٹنے والی ہے موت کا اور موت کے بعد جو امور پیش آنے والے ہیں جیسے قبر اور منکر نکیر کا سوال اور اس کے بعد قبر سے اٹھنا حساب کتاب پل سرات پر چلنا سب روزانہ سوچا کرو اس سے حب جہ حب مال تکبر حرز اور اس کے فروغ غیبت حسد وغیرہ اس سے سب امراض جاتے رہیں گے اب دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین سممہ آمین